اب نئی بحث چھڑ گئی ہے کہ مسجد میں سیمٹ کی بوری دینے سے بہتر ہے کسی غریب کو آٹے کا تھیلہ دے دو اصل بات یہ غریبوں کی آواز بند کرنا چاہتے ہیں ایک مسجد واحد جگہ ہے جہاں سے غریبوں کی آواز بلند ہوتی ہے صویرے تجربہ کرنا صویرے کسی مسجد میں افتاری کے وقت پہنچنا لائنوں میں لاکھ کے لوگ افتاری کر رہے ہوں گے اور سینکڑوں لوگ روٹی کر رہے ہوں گے اور ان میں امیر کوئی بھی نہیں ہوگا سارے مارے لوگ ہوں گے تو مسجدی تو ہے جب بنتی ہے تو غریب کی بات ہوتی ہے غریب کو روٹی ملتی ہے یہ مدارس کے اندر سیٹھوں کے بچے پڑنے آتے ہیں تو یہ کفالت کھانا نہیں سمجھتے آپ میں بڑی ذمہ داری سے یہ مجھ سے پہلے ایک دوست نے پوچھا پھر دو چار پانچ لوگوں نے پوچھ لی یہ بات تو میں نے کہا کہ نبی پاک کو یتیموں غریبوں کا بڑا خیال تھا پر حضور نے تو مدینہ آ کے سب سے پہلے مسجد ہی بنائی ہے حضور نے باقی سارے کام بعد میں کی تو یہ اب نیا پرپوگنڈہ ہے دینی اقدار میں تھوڑا تھوڑا نہ اپنا عصہ ڈالیں